وہ حکومت جو کچھ عرصہ پہلے تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتی تھی اب تحریک انصاف سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے ناظرین عمران خان کی طرف سے 18 اگست کو آکسپرد یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا اس کے بعد لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز بہترین طریقے سے چل رہی ہے اور اب حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کہیں آکسپرد یونیورسٹی کا چانسلر نہ بن جائے حکومتی وزراء اس موضوع پر پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی متحرک نظر آ رہے ہیں اور ان کے روئیوں سے لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو چانسلر بننے سے روکنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں جنہیں حکومتی لوگوں کی طرف سے واویلہ کیا جا رہا ہے ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے کہ چانسلر کا حدہ ایک اعزازی منصب ہے چانسلر پر کسی طرح کی انتظامی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی پچھلے چند بہینوں میں اس ملک میں صدر وزیراعظم اور چیئرمنٹ سینٹ کے انتخابات ہوئے اتنی حلچل وہاں نظر نہیں آئی جتنی آکسلر یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کو لے کر ہو رہی ہے بینالقوامی میڈیا بھی آکسلر یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہا ہے تین دن پہلے ڈیلی میل نے کالم لکھا جس پر حکومتی وزراء نے کھل کر بحث کی لیکن گزشتہ روز برطانوی اخبار گارڈین میں جب کیاتھرین بینٹ نے کالم لکھا تو اس سارے معاملے کو لے کر ایک نئی بحث شروع ہو گئی تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے اس کالم پر تنقید کی جا رہی ہے اور حکومت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کالم نے عمران خان کا اصلی چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے گارڈین نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا طالبان دوست آکسفرد یونیورسٹی کی چانسٹرشپ کے لیے موضوع امیدوار ہے کیاتھرین بینٹ کے کالم کو عمران خان کے خلاف ایک چارٹ شیٹ کہا جا رہا ہے کالم میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے سلمان رشدی کے ساتھ بیٹے سے انکار کیا تھا اسام بن لادن کو شہید کہا تھا جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا تو اس پر عمران خان نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں برطانوی اخبار نے لکھا کہ آکسفرد یونیورسٹی کے چانسٹر کی مدت ایک دہائی کے لیے ہوتی ہے آکسفرد کے چانسٹر کو پورے سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے بانی پی ٹی آئے کو چودہ سال سزا ہو چکی ہے وہ جیل میں ہیں تو دستیاب کیسے ہوں گے یہ سب کچھ تو برطانوی اخبارات میں عمران خان کے خلاف لکھا جا رہا ہے لیکن اس سارے معاملے میں ہماری حکومت پیچھے کیوں رہتی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ معیشت کو وہ درست سمت دے چکے ہیں دشتگردی پر قابو پالیا گیا ہے عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے پورے ملک میں کوئی ایسا بچہ نہیں جو تعلیم کے حق سے محروم ہو ریاست جو ایک شہری کی فلاہ کے لیے کر سکتی ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے بس یہی ایک چانسٹرشپ کا مسئلہ ہے اب اس کے ساتھ بھی میڈیا پر اور ایکسپرد دو دو ہاتھ کر لیے جائیں حکومت کے سینٹر طلال چودری نے بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان آکسپرد یونیورسٹی کے چانسلر منتقب ہو گئے تو یہ یونیورسٹی کے لیے مناسب نہیں ہوگا اور ایک ایسا آدمی اگر وہ چانسلر منتقب ہو اور وہ اپنے چانسلر منتقب ہونے کے بعد وہ دکھ سال کی بجائے چودہ سال دیل میں گزار دے ہو تو وہ کیا رول موڈل ہو سکتا ہے اپنے ان سٹودنٹ کے لیے اور یونیورسٹی کا کیا مختلف ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر اڈیالا میں بیٹے شخص میں خرابیوں کو بنیاد بنا کر حکومت جماعت مسلسل تشویل کا اظہار کر رہی ہے تو پھر اسی اڈیالا کے قیدی سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے برطانیہ کے میڈیا بھی اس کے خلاف وہی چارشیٹ پیش کر رہا ہے جو حکومت جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں تو حکومت ایسی جماعت کے بانی کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے ناظر حکومتی رہما ایک جانب قومی سیمبلی میں کھڑے ہو کر اڈیالا کے قیدی پر نشاور اشیاء کے استعمال کرنے کا الزام لگاتی ہے دوسری جانب اسی شخص سے مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے حکومت ایک جانب اڈیالا کے قیدی پر توشا خانہ کی تحایق بیچنے کا الزام لگاتی ہے دوسری جانب حکومت اسی شخص سے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے ابھی ڈیڑھ ماہ پہلے کی بات ہے جب وزیر اطلاعات اطاولہ تارہ نے کہا کہ تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے ان کے مطابق عمران خان کا پورا خاندہ نو مئی کے واقعات میں ملابس ہے اسے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت سپریم کورٹ ریفرنس بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ صرف پنتالیس دنوں بعد حکومت انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اٹھائیس مئی والے ہیں نو مئی والے نہیں پھر حکومت کیوں ان نو مئی والوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے ناظرین وفاقی حکومت ایک جانب عمران خان کی تمام برائیاں گنوا کر ان کو آکسورڈ یونیورسٹی کی چانسلشپ کا راستہ روکنا چاہتی ہے لیکن دوسری جانب انہی برائیوں کی موجودگی میں اس سے مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے حکومت کی جانب سے ایک ہی شخص کے بارے میں دوگلی پالیسی اختیار کرنے کی آخر وجہ کیا ہے